اسلام علیکم گائز سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری فرش ویڈیو ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میں اب نیکس ٹائم ڈی ایس الار میں بہت ہی وی آئی پی ویڈیو بنا سکوں اچھی ویڈیو بنا سکوں یہ صرف میں چیکنگ کر رہا ہوں اور آپ کو میں اب تین ٹپس بتانے والا ہوں جن سے آپ ایک بہت ہی وی آئی پی فوٹو اڈیٹر بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ میری چینل پہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں میں نے آپ کو سکھایا ہوں کہ فوٹو اڈیٹریں کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب پہ ویسی آپ فوٹو اپنے موبیل میں اڈیٹ کر لیتے ہیں لیکن جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی جو ہم اڈیٹریں کرتے ہیں وہ والی تو یہ سب سے مہن وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے جو وہ ٹولز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ان ٹولز کو آپ نے بہت ہی مطلع کہ دھیان سے آپ نے ان ٹولز کو سمجھنا ہے کہ ہم کیسے یوز کر رہے ہیں مطلع کہ جو کیوں نہیں یہ سنیپ شیٹ میں تو وہ ہم نے یوز کیا ہے تو اس سے کیا مطلع کہ فوٹو میں فرق پڑتا ہے مطلع کہ جو ٹولز ہم یوز کرتے ہیں ان سے مطلع کہ کیا چینجنگ فوٹو میں آتی ہے اگر آپ یہ سیکھ جائیں تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی آپ بس آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹولز یوز کر رہے ہیں تو آپ وہ ہی یوز کر لیتے ہیں لیکن نہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس ٹولز کا کیا یوز ہے اور یہ مطلع کہ کیا چینجنگ کرتا ہے اور دوسری ٹپس میں آتا ہے ہاتھ کی صفائی تو وہ آپ کی ہاتھ کی صفائی نہیں ہوتی مطلع کہ جب آپ فوٹو ریڈٹ کرتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل سے اڈیٹنگ سیکھ کے جب آپ فوٹو ریڈٹ کرتے ہیں تو اس کی جو قوالٹی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی تو آپ کہتے ہیں کہ جی بھائی ہمیں ابھی تک اڈیٹنگ نہیں آئی آپ یہ مطلع کہ کس ایپ میں کرتے ہیں یہ وہ ایپ تو سارے ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ کون سے ایپ ہیں اور ساتھ ہم نے ویڈیو بھی آپ کو دی ہوئی ہیں کہ اڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں تو مین مسئلہ ہے آپ کی ہاتھ کی صفائی کا تو اس کے لئے ٹائم پیڈیٹ چاہیے ہوتا ہے جو میرے انتازے سے تقریباً تین منت تین منت ٹائم پیڈیٹ ہے جس میں آپ تقریباً چار سو سے اب آپ فوٹو ایڈیٹنگ کریں چار سو جب آپ فوٹو ایڈیٹ کر رہیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو آپ نے تین منت پہلے آپ نے فوٹو ایڈیٹ کی اس کی جو قوالٹی اور جو تین منت بعد چار سو فوٹو کے بعد جو آپ فوٹو ایڈیٹ کریں گے اس میں آپ کی ہاتھ کی صفائی نظر آ رہی ہوگی کہ آپ کی فوٹو بہت ہی وی ای پیڈیٹ ہو کے آ گئی ہوگی اور اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ہاتھ کی صفائی بڑھ رہی ہے اور نمبر تھیری پیجو میں آپ کو ٹپ بتانے والا ہوں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کومن سینس آپ نے کومن سینس ایڈیٹنگ کرنی جب آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس فوٹو کو آپ نے کیسے ایڈیٹ کرنا ہے مطلب کہ اس کا بیگرانڈ کیسا ہو تو اچھا لگے گا اس کا فیس کتنا ایک وائٹ کرنا ہے یہ وہ آپ کو مطلب کہ پتا ہونا چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے فوٹو آتی ہے ایڈیٹنگ کے لئے آپ کو سب پتا ہوتا ہے کہ ایڈیٹنگ کیسے کرنی آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں یہ وہ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس فوٹو کو ہم نے کیسے ایڈیٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے اس فوٹو کو دیکھ کے اندازہ لگانا ہے کہ اس فوٹو کو ہم نے کیسے ایڈیٹ کرنا ہے اگر یہ آپ سمجھ جائیں گے سیکھ جائیں گے کہ اس فوٹو کو ہم نے بیگرانڈ اس کا کیسے کرنا ہے یہ فوٹو ایڈٹ کیسے کرنی تو اس سے آپ بہت ہی حسانی سے فوٹو ایڈیٹرنگ کرنے لگ جائیں گے اور تقریباً آپ چھے منت ایسا کریں اور اس سے آپ انشاءاللہ بہت ہی اچھے ایڈیٹر بن جائیں گے اور سب سے پہلی بات کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ اور نیکس ٹائم میں آپ اور اچھی کوالٹی میں ویڈیو لے کے آنگا اور کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اس کے لئے معذرت اللہ حافظ